ایکسٹینشن بنے جو آبادی کا جو بیسز ہے اس کو در کنار کر کے جیسا ان کا دل کیا ہے جس علاقے کو جہاں جوڑا جہاں توڑا یہ تو اس کو پوری رہا ریجک کرتے ہیں ہمیں تو اس پر کوئی بروسہ نہیں ہے یہ جو تین سو ستھر کو جس طرح ہٹایا گیا اس کے ساتھ یہ اسی یہ جو ڈی لیمٹیشن کمیشن ہے اس کی جو سفارشات ہیں یہ اسی کی قڑی ہے کہ کس طرح جمہور کشمیر کے لوگوں کی اکتیارات کم سے کم کیا جائے ان کو زیادہ سے زیادہ کمزور کیا جائے کس طرح ان کو جس ایم پاور کیا جائے یہ اسی کی قڑی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے کیا پی ای جی ڈی کیا پی ای جی ڈی الیکشن جو ہے ساتھ میں لڑی کیونکہ عمر صاحب نے بھی بتایا کہ پی ای جی ڈی کو جو ہے الیکشن ساتھ میں لڑنا چاہیے دیکھیں ابھی تو میرے بھائی الیکشن کا تو کوئی نام و نشان ہی نہیں ہے ابھی تو کچھ پتہ ہی نہیں ہمیں الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے اور جب ہوں گے تو بلکل ہم سب دیکھیں فاروق صاحب ہمارے چیئر پرسن ہے تو وہ بیٹھ کے فیصلہ کریں گے کہ ہمیں کس طرح الیکشن لڑنا ہے میں نے پہلی بھی کہا یہ الیکشن کا سوال نہیں ہے پی ای جی ڈی کو ایک بہت بڑی لڑائی لڑنی ہے جو جمہور کشمیر جس وقت جو اس وقت لوگوں کا دم گرتا ہے بات نہیں کر پاتے آپ لوگوں کا کیا حال ہے آپ جو جرنلیسٹ ہیں آپ اپنی بات بتائیے مجھے کتنے سارے جرنلیسٹ نے جیل میں ڈال دی کوئی بات نہیں کر سکتا ہے دم گرتا ہے تو اس طرح میں کہتی ہوں کہ ہم بیٹھیں گے مل کے بات کریں گے اور انشاءاللہ الیکشن کی بات ہی نہیں بلکہ ہم مل کے اکٹھے چلیں گے اور جمہور کشمیر کو اس مصیبت سے باہر نکال دیکھئے اس پہ ہم بڑے اپنی ناراضگی کا جو اظہار کر رہے ہیں اس ڈیلی ملیشنل رپورٹ پہ ہم اس سے بلکل نگیٹ کرتے ہیں اس رپورٹ کو کیونکہ اس رپورٹ نے بہت سی سیٹوں کو ایڈ کیا ہے جمہور کے کھتے میں بھی اور کشمیر کے کھتے میں بھی وہاں پہ فورٹی تھری کر دی گئی ہے اور یہاں فورٹی سیون اس کے علاوہ فرس ٹائم جمہور کشمیر کی اس اسیمبلی میں انہوں نے سیٹوں کو رزرو کیا گیا ہے لیکن اس رزرویشن میں انہوں نے ہمیں بلکل اگنور کیا آپ کو یہ معلوم ہے کہ ڈیلی لیمیٹیشن کمیشن جو ہے اس کا بیسک جو فنڈیمنٹل ہے کہ کس طریقے سے کانچونسی کو کانسٹوٹ کیا جائے وہ سب سے بڑا ہوتا ہے کہ انہیں پہلے کسی کھتے کی رپیزنٹیشن برابر دینی پڑتی ہے اس کے بعد اگر پاپولیشن ہے تو اس کو بھی رپیزنٹیشن دینی پڑتی ہے تو اگر انہوں نے کھتے کی رپیزنٹیشن ڈیویجن کیا پورے سٹیٹ کو لیکن پاپولیشن کو جو ڈیویجن کیا وہ کہاں کیا مجھے بتائیے اگر وہ لوگ شیڑل کارش شیڑل ٹرائب کو دے رہے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے ایک مائناٹی کے لیے رکومنٹ کی ہیں دو سیٹیں کشمیری پندیٹس کے لیے اور سکھوں کو اگنور کیسے کریں گے اگر اس پاپولیشن کو وہ شیئر دے رہے ہیں بہت ہمارے پاپولیشن کو کیوں اگنور کیا جا رہا ہے کیا ہم جمع کشمیری کے کھتے کے حصے نہیں ہیں میں ان سے بھی پوچھتا ہوں جو پلٹیکل پارٹیز کے میمبر تھے میمبر پارلیمنٹ لوگ تھے اس کمیٹیز میں کیا میمبر تھے چاہے وہ بی جے پی سے تھے یا وہ انیشنل کانفرنسے تھے ان کی آواز کہاں تھی اس سارے ڈیلیمیٹیشن رپورٹ میں کیا انہوں نے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی سکھوں کے بارے میں تو یہ جواب میں سینٹر سے مانگتا ہوں ڈیلیمیٹیشن کمیشن سے مانگتا ہوں کیا انہوں نے فیر جسٹس کی ہے یہاں کی پاپولیشن کے ساتھ اگر انہوں نے رپیزنٹیشن دینی تھی میناٹیز کو دینی تھی میناٹی سکیٹرڈ ہے سکھ میناٹی جو ہے یہ جمعہ میں بھی ٹو سیونٹی کے قریب پاپولیشن ہے اور کشمیر میں اسی ہزار لوگ ہیں ٹوٹل ملاکہ تری پوائنٹ فیفٹی توجن کی پاپولیشن ہے کہاں ڈیفرنس ہے ہمارا کشمیری پندیت اور اس ایک کیپ کے بیچ میں اگر سفرنگ دیکھی جائے ہماری سفرنگ اور ہماری کیلنگز اس سارے دور میں ہمارے بلکل پاس پاس ہیں ہم دونوں لیکن ان کا شور بہت زیادہ ہے ہم لوگوں کو کوئی پوچھتا نہیں ہے کہ سب ان کو ہم نے ریپرزنٹیشن دینی ہے آخر ہمارے اس بیس پہ ہمیں کیوں اگنور کیا جا رہا ہے آخرال اگر ہم انڈیپینڈنٹلی بھی لڑنا چاہیں گاندین اگر جمہو سے لڑنا چاہیں یہاں ترال سے لڑنا چاہیں یا ایون آر ایس پورا سے لڑنا چاہیں ہم انڈیپینڈنٹلی جوائنٹلی سکھ جیت سکتے ہیں بر سوال یہ ہے کہ جہاں کمیشن جسٹس کرے گا پاپریشن کے ساتھ کھٹے کے ساتھ وہ وہ کہاں ہے وہ ہمارے ساتھ کہاں ہے جو یہاں پر شروع کیا گیا تھا کل وہ اکتام پذیر ہوا کافی زیادہ اسے کریٹسزم یہاں پر کیے جا رہے ہیں اس کمیشن پر آپ کا کیا اس طرح کہنا ہوگا یہ بالکل عقل سے باہر ہے کیا کر رہے ہیں یہ لوگ کیسے کر رہے ہیں کیسے کیا کس نے کیا کوئی سمجھ نہیں آرہا کانوشنسوں کا کیا حال کیا جیسے کہ میری ہماری کانوشنسی تھی جس میں ہمارا ایک اثر تھا ایک علاقے میں پہلے ایک علاقہ کاٹا سبھا پورا اب دوسرا علاقہ بہت ہی اچھا ہے بلکل یہ پریشانی کی بات ہے کہ سمجھ نہیں آرہا کون کر رہا ہے کیسے کر رہا کیوں کر رہے ہیں ایسا کوئی سمجھ نہیں آرہا بلکل کچھ کہہ ہی نہیں سکتے اس بارے میں کیا ہو رہا ہے آپ کی کانوشنسی کو کس سمجھ کیا گیا آدھی تو وہ اہل의 گاندربل کے ساتھ کر دی گئی آدھی تو آب بانڈی پورا کے ساتھ بانڈی پورا کا ادھر کے ساتھ ادھر کا ادھر کے ساتھ کیا ہے معاملہ یہ سمجھ نہیں آرہا بلکل کنسی کو کسی کو کنسی کو کسی میں لڑنا بھی ہو سمجھ نہیں آرہا اس پلٹیکل پارٹیز میں کہہ رہی ہے کہ ہم سپریم کوڑ جائیں گے کیا ان کے ساتھ میں آریا سپرین کورٹ اگر اس میں کوئی پراویجن ہوتا تو میں سب سے پہلے تو میں ساتھ رہوں گا لیکن پتہ نہیں شاید پراویجن ہے بھی کی نہیں ان کو ہمیشہ کچھ پولٹیکل پارٹیز کو یہی کہتا ہوں کہ کم سے کم لوگوں کو میں نے لاسٹ ٹائم بھی بولا تھا وہی کہیں جو ممکن ہے اگر یہ ممکن نہیں ہے تو کہنا چاہیے کہ نہیں ممکن نہیں شاید یہ ممکن نہیں شاید جوٹ ہے تو ہم وہ پولٹیکل پارٹیز پھر جوٹ بول رہے ہیں یہاں کے پولٹیشن کو کیا انیشیٹیو لینا چاہیے اس کے لئے پولٹیشنوں کو پولٹیشنوں کو تیار رہنا چاہیے کیوں جو لوگ ہے کشمیری ہے اگر بانڈی پورا کا کوئی علاقہ ہمارے ساتھ جوڑا گیا ہے اگر وہ ہمارے ہم نے اچھا کیا ہوگا اپنے لوگوں کے ساتھ یا کوئی چیز تو وہ ہمیں مدد کریں گے اس میں گبرانے کی ضرورت نہیں ہمیں تیار رہنا چاہیے پھر بھی ہمیں الیکشن کے لئے اور لڑنے کے لئے تیار رہنا چاہیے گبر ہرک نہیں پڑتا ہے کسی کو بھی نہیں ہے ہمیں ان لوگ کو سمجھنا چاہیے جو یہ لوگ کر رہے ہیں